اسلام علیکم تاہر بھائی کیسے ہو آپ والاکم السلام میں ٹھیک ہوں بھائی آج کون سے مشکل مشکل سوال ڈھونڈ کے لے کے آئے ہو میرے لیے میں جواب دینے کو تیار ہوں ہاں بھائی کیوں نہیں پہلا سوال میں جانوروں کی معلومات کے بارے میں سے کرتا ہوں اب یہ بتاؤ کہ کون سی ایسی خوبی چیتے کے اندر ہوتی ہے جو شیر میں نہیں ہے جو رہے جانوروں کی معلومات تو ایسے پوچھتا جیسے میں نے یہاں بھائی کوئی چڑھیا گھر کھول رکھا ہے بھائی یہاں کچھ زو کا مالک ہوں چلے بتا دیتا ہوں چیتا بھائی درخت پہ چڑ سکتا ہے یہ کام شیر سے نہیں ہوتا ارے ہاں ٹھیک ہے اب میں آپ سے جو رہی کی معلومات کا سوال پوچھتا ہوں مجھے یہ بتاؤ کہ پاکستان کے کس شہر کو دروازوں کا شہر کہا جاتا ہے بج بات دروازے تک کی رکھنا اب کھڑکیوں تک نہ پہنچ جانا اور چھتوں تک یہ بتا دوں بھائی ملتان کو دروازوں کا شہر کہا جاتا ہے پاکستان کے یہ شہر ملتان بڑا مشہور ہے بھائی دروازوں کا شہر ارے بھا کمال کر گئے ہو چلیں اب میں آپ سے کھیلوں کی معلومات میں سے کچھ پوچھتا ہوں آپ مجھے یہ بتاؤ تو پاکستان کے کس کھلاری کو یونیسیف کی طرف سے پہلا خصوصی نمائندہ برائے کھیل مقرر کیا گیا تھا ارے ہاں بھائی یونیسیف کی طرف سے پہلا خصوصی نمائندہ برائے کھیل امران خان کو مقرر کیا گیا تھا بھائی یہ کھیلوں کی دنیا تک ہے اسے پولیٹیکل نہ لینا نہیں بھائی میں پولیٹیکل نہیں ہو رہا بلکل بھی میں نے تو بس کھیلوں کی معلومات پوچھی تھی اب مجھے یہ بتاؤ میں آپ سے تاریخی سوال کرتا ہوں کتب مینار کا آغاز کس نے کیا تھا ارے اقدام تو پرانے کہیں بادشاہوں کے چکر میں پڑ جاتا ہے گھماک رکھ دیتا بھائی بھائی کتب الدین ایبک نے یہ آغاز کیا تھا بھائی کتب مینار کا چلو ٹھیک ہے بھائی اب میں آپ سے اجادات کی معلومات کا ایک مشکل سا سوال پوچھتا ہوں مجھے بتاؤ پرنٹنگ پریس کے موجد کا نام کیا ہے ارے پرنٹنگ پریس کے موجد کا نام ہوئے ہوئے تھا ہوئے ہوئے کیا بولنا مشکل ہے تھوڑا ہوئے ہوئے ارے بتا تو دیا ٹھیک ہو گیا چلے میں آپ آپ سے سائنسی معلومات کا سوال پوچھتا ہوں مجھے یہ بتاؤ گھر بارے میں کونسی ہوا بھری جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ اڑتا ہے ارے کیسی بات کرتے ہو یہ ہائیڈروجن ہوتی ہے جو گھبارے کو اوپر اڑاتی ہے بھائی ہلکی ہوتی ہے رہا اس لیے کہیں گھباروں کے ساتھ لٹک نہ جانا ایسے ہی اڑ جاؤ گئے ہاں بھائی ٹھیک ہاں اب میں آپ سے عدبی معلومات کے بارے میں کچھ پوچھتا ہوں یہ بتاؤ یہ جو کتاب ہے جس کا نام نگارستان ہے کس شائر کا مجموعہ کلام ہے ارے ایک ادام سائنس دانوں سے گھما کے اب تو شائروں میں جاب گسائے بھائی ٹھیک ہے میں آپ کو بتائے دیتا ہوں یہ مولانا زفر علی خان کا مجموعہ کلام ہے نگارستان ارے ہاں بلکل ٹھیک ہے آپ نے چلے بھائی میں اب آپ سے تھوڑا سیاسی معلومات میں سے بھی پوچھتا ہوں مجھے یہ بتاؤ باب الاسلام پاکستان کے کس سلاکے کو کہا جاتا ہے ارے بھائی سندھ کو باب الاسلام کہتے ہیں محمد بن قاسم آیا تھا فتح کرنے سب سے پہلے یہ علاقہ فتح ہوا تو اس لئے باب الاسلام سندھ کو کہتے ہیں اب پیدل نہ چلے جانا دور بہوتا ہے فیلحال ہاں بھائی ٹھیک ہو گیا اب میں آپ سے اسلامی معلومات کا ایک سوال پوچھتا ہوں تو یہ بتاؤ کہ خاتم النبیین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہواری کون سے صحابی کہلاتے ہیں ہاں بھائی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہواری حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالی عنہو کہلاتے ہیں ارے آج تو کمال کر گیا سارے سوالات کے جواب دیئے ہیں آپ نے اب بتاؤ پیزا مگواؤں یا برگر یا کیا کھاؤگے ارے تم اتنی زد کرتے ہو تو کھا لیں گے بھائی جو بھی کھلاوگے کوئی مسئلہ نہیں بھائی برحال تیاری میری اچھی رہے گی دوبارہ پوچھ لینا جب مرضی جتنے مرضی سوال جواب ضرور دوں گا موسیقی موسیقی